ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آج کی اس وڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک کامیاب اور ہینسم اداکار فراز فروکی کے بارے میں اداکار فراز فروکی جو کہ اپنی دلکش پرسنیلٹی اور لا جواب اداکاری کی وجہ سے بے حد اپسند کیے جاتے ہیں اگر آپ اداکار فراز فروکی کی ایج ہائٹ ویٹ ایجوکیشن میلجی فیملی کریئر اور زندگی کے کچھ حیران کن حقائق جاننا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اداکار فراز فروکی سیونتھ سیپٹیمبر نائنٹین ایٹی نائن کو پاکستان کے شاعر کراچی میں پیدا ہوئے اور اس کے اکوڈنگ اس وقت ان کی ایج 35 ایرز ہے اگر اداکار فراز فروکی کی ہائٹ کے بارے میں بات کریں تو ان کی ہائٹ 5 فٹ 11 انچز ہے اور ان کا ویٹ 78 کیجی ہے ان کا مذہب اسلام ہے ان کے ہرز کا کلر بلیک ہے اور ان کی آئیز کا کلر بھی بلیک ہے ان کا سکن کمپلیکشن فیرہ ہے اور ان کی بوڈی ٹائپ سلیم ہے اگر اداکار فراز فروکی کی ایڈوکیشن کے بعد میں بات کریں تو یہ ایک ویل ایڈوکیٹڈ اداکار ہیں انہوں نے یونیورسٹری آف کراچی سے اپنی ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کیا انہوں نے اپنی ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے کریئر کا آگاز کیا ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تھا کہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اگر اداکار فراز فروکی کے میریٹل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں کہ ان کی شادی ہو چکی ہے انہوں نے 2016 کو شایزہ خان سے شادی کی اور اس وقت یہ دو بچوں کے باپ ہیں ان کا ایک بیٹا ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے اگر اداکار فراز فروکی کے فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں بات کریں تو ان کا تلق ایک ویل ایجوکیٹڈ سندھی فیملی سے ہے ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کے ایک جڑوا بھائی ہیں جن کا نام حماد فروکی ہے حماد فروکی کشمار بھی پاکستان کے کامیاب اداکاروں میں ہوتا ہے یہ دونوں بھائی دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں اداکار حماد فروکی اداکار فراز فروکی سے ایج میں بڑے ہیں اداکار فراز فروکی اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان کے شرق رہچی میں رہائش بزیر ہیں فراز فروکی بائی پرفیشن ایک کامیاب ایکٹر اور موڈل ہیں اگر اداکار فراز فروکی کے شو بز کریئر کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے 2011 کو دراما سیریل میری لارڈلی سے ایزا ایکٹر اپنی شو بز کریئر کا آگاز کیا اور اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے یہ اب تک پاکستان کے کچھ ڈراموں میں مرکزی اور معاون کردار نہیں بھا چکے ہیں اگر ان کے چند کامیاب اور مشہور ڈراموں کے بارے میں بات کریں تو ڈراما سیریل میری لارڈلی میرے بابا کی انچی حویلی بے شرم مال کن لمحے کبھی بینڈ کبھی باجہ کھلی شکسمت کا لکھا دیلے بے رحم ملالے یار سوپتن عشق ہے بے قدر ہوئے موٹی سیزن ٹو اس کے علاوہ یہ ایک پاکستانی فلم ایگو میں بھی پرفارم کر چکے ہیں اور یہ کچھ ویب سیریز اور ٹیلی فلمز میں بھی پرفارم کر چکے ہیں اور یہ پاکستان کے کئی کامیاب ڈزائنر کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں سو فرنز یہ تھی آج کی وڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو آج ٹوڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں ٹھنس فار واشنگ دس وڈیو